کہ وہ عدالت میں صحیح سلامت چلتے گئے ہیں نہ کوئی لنگڑا رہے تھے نہ ویلچیر تھی تو دو راتوں میں ان کی ٹانگ کی ساری تکلیف جو ہے ان کی شفاہ مل گئی یہ مبارک کا موقع ہے تو میں آپ لوگوں کے حوالے سے ان کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ دو راتوں میں کم از کم ان کو ٹانگ کی شفاہ ملی ہے کہ نہیں روح کی شفاہ ملنے وہ لہذا بات ہے وہ میرا کام نہیں دوسرا میں جسارت تو نہیں کر سکتا کہ عدلیہ سے سوال پوچھوں لیکن میڈیا کی وساطت سے کم از کم یہ سوال ضرور سامنے لانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف سے لے کے میرے جیسے ورکر اور اور بے شمار ہمارے ساتھی جو ہیں وہ کیوں عدلیہ کے جو ہے اس حسن سلوک سے محروم رہے ہیں اور یہ حسن سلوک جو ہے یہ اس طرح سیلیکٹیو بنیادوں کے اوپر جو ہے کیا صرف عمران خان کے لیے جو ہے وہ محفوظ ہے یا اس کے لیے جو ہے کہ ان کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہ کہا جا رہا ہے آج کہا گیا آرڈر کی جگہ کہا کہا گیا ہے کہ خواہش ہے ہماری یہ لفظ استعمال کیا گیا عدالتیں آرڈر کرتی ہیں خواہشات کا اظہار نہیں کرتی قانون جو ہے جو آئین جو ہے ان کو خواہشات کا اظہار کرنے کی جو ہے وہ فرض جو ہے ان کے ذمہ نہیں ڈالتا بلکہ آرڈر کرنے کا ذمہ ڈالتا ہے میرے نزدیک جو ہے عدالتیں جو ہیں چاہے وہ لور عدالتیں ہوں چاہے ہائی کا ہائی کوٹ ہوں یا عدالتِ عزمہ ہوں میں ان کا بڑی عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں تو میں تو ان کے آرڈر کا جو ہے منتظر تھا لیکن انہوں نے خواہشات کا اظہار کرنا شروع کرتا ہے کہ آپ کی کیا ہماری یہ خواہش ہے اس کے بعد میں پھر اس بات پہ آنگا کہ یہ سوو موٹو یہ نوٹسز یہ راتوں کو ڈالتے ہیں یہ دن کو ڈالتے ہیں اور یہ تشویش یہ انزائیٹی جو ہے یہ جب قانون پامال ہو رہا تھا آئین پامال ہو رہا تھا اسی شخص کے عمران خان کی خواہشات کے اوپر شباز شریف عدالت میں جاتا ہے آشیانہ کے لیے پکڑ لیا اس کو صاف پانی میں اور کسی نے نہیں پوچھا نوے نوے دن پورے آمنے گزارے یہاں تو چودہ دن کا ریمان تھا ہم نے تو قانون جو ہے وہ امنڈ کر دیا اور اس کا سب سے پہلا جو ہے بینیفیشری جو ہے وہ عمران خان ہوا خیر یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے لیکن ان نوے دنوں میں کسی کو خیال نہ آیا کہ ہم ان لوگوں کو بلا کے بھی پوچھ لیں گے آپ پہ کیا گزر رہی ہے ان کی کسٹڈی بھی کسی ریسٹ آس میں دے دیں مجھے بارہ دن جو ہے زمین کے اوپر انہوں نے دو کمبل دے کے لٹا دیا جیل کے اندر میں نے تو کوئی شکایت نہیں کی لیکن آپ تو اس ریسٹ آس میں فسیلٹیز کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ان کو رات رکھا جا رہا ہے وہاں پہ فسیلٹیز کیا ہے یہ اس ملک میں دو میار کیوں ہیں یہ ہر جگہ دو میار ہیں عام زندگی میں بھی دو میار ہیں قانون کے بھی آئین کے بھی ہر کسی چیز کے دو میار ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ڈنڈے مارے گئے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہی ابھی یاد آش جو ہے اسی طرح جب میٹر آف کنوینینس کہ جب چاہا یاد آش جو ہے غائب ہو گئی جب چاہا یاد آشت واپس آگئی میڈیکل ان کا جو تحویل میں ہوا ہے کسٹڈی میں پولیس کسٹڈی میں میڈیکل ہوا ہے وہ میڈیکل اور ان کے ذاتی حسطال جو خیراتی حسطال ہے اس کے میڈیکل میں زمین اسمان کا فرق ہے وہاں پہ جو ان کے زخم جو ہیں وہ زخم جو ہیں وہ ان کی نویت اور ہے یہاں پہ سات ڈاکٹروں نے جو کچھ کیا ہے ان کی نویت اور ہے تو یہ قوم کو کب تک جو ہے بے وکوف بنایا جاتا رہے گا چار پانچ سو گز کا فاصلہ ہے کم از کم چار پانچ سو قدم کا تو ضرور فاصلہ ہے وہ جل کے جو کوریڈور میں گئے تو اس میں آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اور سارے پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ ان کو ویل چیئر کی ضرورت نہ پڑی اور نہ خدا نخواستہ ان کی چال میں کوئی کوئی یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ زخمی ہے یا اس میں تکلیف ہے یا جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے دکھ ہے پھر جو ہے پرشدد مظاہروں کے اگر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تو جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورکرز کو کیا کہا تھا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا کیا انہوں نے وائلنس جو ہے وہ پریچ نہیں کیا اور اس وائلنس کا کیا نتیجہ رکھ عدالت عظمہ کو سو و موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے جانے قربانیں قربان کی ہیں اس وطن کے لیے ان کی جو ہے یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈیفیس کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی آرمی کی انسٹیلیشنز کے اوپر وطن کی دفعہ کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو انسٹیلیشنیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا کوئر کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ ہوا اس کا تو کوئی سو و موٹو نے لیا گیا اس سے تو کوئی تشویش کی لیر نہیں دوڑی عدلیہ کے اندر لیکن ایک فرد واحد جو ہے میں کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اس کو بڑی عزت عبرو کے ساتھ جو ہے ایک ریسٹ آؤس میں ٹرانسٹر کر دیا گیا میاں نواز شریف کسی ریسٹ آؤس میں نہ رہا آسو زرداری صاحب کسی ریسٹ آؤس میں نہ رہے ان کی امشیرہ کسی ریسٹ آؤس میں نہ رہی مریم نواز کسی ریسٹ آؤس میں نہ رہی میں اور شباز شریف جو ہے ہم سائے تھے جیل میں ہمارا سیل تھا ساتھ ساتھ ہمارے حمزہ بھی تھا ہمیں تو کسی ریسٹ آؤس میں نہ رکھا گیا ہمیں تو گھر سے کھانا منگوانے کے لیے بھی عدالتوں میں جانا پڑتا تھا یہاں عدالت عزمہ نے عدالت عزمہ نے انشور کیا ہے کہ وہاں پہ تمام فسیلٹی ساتھ دس مندے بھی جا کے ملیں ہر چیز کو جو ہے وہ کلم بند کیا گیا ہے انشور کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی فسیلٹی جو ہے جو عمران خان صاحب کی ضرورت ہو وہ اس سے محروم نہ ہو بقیدہ آرڈر میں لکھ دیا گیا ہے مجھے یہ بتایا جائے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دورہ میار کیوں ہے اس نے پاکستان میں تمام کم از کم پنجاب میں اور کے پی کے اندر جس طرح گھراؤ جلاو اور جس طرح کی جو ہے وہ جو زبان استعمال کی ہے اس کے لیڑروں نے خواتین لیڑروں نے بھی آپ پریس والے ہیں آپ کو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ان کی سابق وزراء جو ہے کیا کہہ رہی ہیں کیا زبان استعمال کر رہے ہیں کس طرف جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے فلان جگہ جانا ہے فلان جگہ جانا ہے کیا یہ ملک کی سالمیت پر حملہ نہیں ہے کیا یہ ملک دشمنی نہیں ہے کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے کیا عدلیہ کے کان پر جھوم ہی رہنگی ہے ان چیزوں کے اوپر بڑا پولائٹلی عدب کے ساتھ کہا جا ہماری خواہش ہے یعنی عدلیہ جو ہے وہ آرڈر کا لفظ استعمال کرنے سے بھی جو ہے گریز کر رہی ہے وہ خواہش جو ہے ریکویسٹ کہہ دیتے تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے یہ حالات ہیں کوئی نہیں وقت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح حالات جو ہے کروٹ لیتے ہیں لیکن ایک کفتگو جو ہے منظر عام پہ آئی ہے وہاں پہ ایک وکیل صاحب جن کا نام جو ہے اس کے نام کے ساتھ سر نیم میرے والے ہی ہے وہ ایک آپ کی برادری کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہ آنا ہے اینجی ہے نا میں غلط ہے غلط ہی نہیں کہہ رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے قیوم صدیقی صاحب کو کچھ اور بھی بتایا ہے جو سمار منگل کو ہونے والا ہے نہیں صحیح نہیں پہنچیں آپ دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ ایک ملزم ہمیں کم بس کم میں چھ مہینے قید میں رہا ہوں اور تین بینچ ٹوٹے تھے لوگ ہماری زمانت کی جو ہے اپلیکیشن جو سننے سے انکاری ہوتے ہیں تین بینچ یہ ایک دفعہ یہ پرویز علی صاحب کو جس نے ریلیف دیا ہے آئی کورٹ کے جاج نے یہ ایک دفعہ یہ بھی انہوں نے بھی ریکیوز کر لیا تھا کہ جی میں نے ان کا کیس کا کیس نہیں سننا میں باقیوں کے نام نے مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں پھر ایک اور ہے ایک خاتون ہے اس کو ہدایات دے رہا ہے قیدی جو ہے کسٹڈی میں ایک بندہ ہدایات دے رہا ہے کہ آپ فلان فلان سے کانٹیٹ کریں آزم سواتی صاحب کو کہیں کہ فلان سے کانٹیٹ کریں اب میں فلان کے جو ہے وہ میرے پڑھ سڑتے ہیں اس لیے میں نہیں سپیکولیٹ کرتا کہ کس سے رابطہ کرنا ہے یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے کیا اس طرح ریاستیں چلاتی ہیں چلتی ہیں یہ ریاست کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ہماری دیفینس کی جو انسٹیلیشنز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ کبھی خدا نخواستہ خدا نخواستہ سوچ بھی نہیں سکتے اور ہماری افواہ جو ہے ان حملوں کو جانے قربان کر کے جو ہے اپنی وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں اپنی ریاست کو اور اپنی انسٹیلیشنز کو لیکن جو کچھ لاہور میں ہوا جو کچھ اسلام آباد میں ہوا پشاور میں ہوا ریڈیو پاکستانو دیکھیں یہ پیٹرن ہے یہ ایک نئی بات نہیں کی پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے نئی بات نہیں کی آپ وٹنس ہیں دوہزار چودہ میں کیا ہوا تھا یہاں پہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا جس امارت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں حملہ ہوا یہ ایک پیٹرن ہے وہ کہہ رہا نا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا پہلے میسج دیا اور پریسیڈنس ایڈ کی اور جو آج صدارتی صدارتی محال میں بیٹھا ہوا ہے قصر صدارت میں جو بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے یہ ایک کمپلائنس کی رپورٹ ٹیلی فون پہ دے رہا تھا یہ بھی آپ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے حکم کی تعمیل کی ہے اور پی وی پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے فلان جگہ پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے یہ ایک بقیدہ پیٹرن ہے ایک دہشتگرد تنظیم کا ایک پیٹرن ہے جی ایس کیو کوئی اوپر اس سے پہلے صرف طریق طالبان پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے اور اب طریق انصاف نے کیا ہے اگر یہ کسی اور پارٹی نے خدا نخواستہ کیا ہوتا کسی اور ایلیمنٹ نے کیا ہوتا تو اس کو کس طرح آپ نے ڈیفائن کرنا تھا کس طرح اس کو کیا نام دینا تھا کیا اس نے آپ نے اس کو اس کو کس طرح لیبل کرنا تھا لیکن اتنی عزت اور تقریم کی جا رہی ہے اے ساڑے نصیب پیڑے گئے نے کہ چھے چھے مینے زمانہ نہیں ہوں دی ایتھے دو راتانے ہوئے جڑا ہے گئے وہ کہتا ہے مجھے یاد ہی کچھ نہیں کہ میں مجھے کچھ نہیں مجھے ڈنڈے پڑے ہیں ہو سکتا ہے لو آزمات نان مہیا ہوں تو اس کی وجہ سے یادہ جو ہے تھوڑا سیری ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے رابطہ رہے گا لیکن میری نہایت ہاتھ جھوڑ کے سوال کر رہا ہوں کہ یہ دورہ میں یار جو ہے وہ کیوں ہیں یہ ہماری دفعہ نہ سوو موٹو ہوتا تھا نہ انصاف کی جو حصہ دفعہ خاچو آسف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں